بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات بہارت کے شہر کلکتہ میں ایک بزرگ کا دربار ہے جن کا نام مبارک شاہ غازی رحمت اللہ علیہ ہے یہ کلکتہ شہر کی بہت بڑی بزرگ ہستی تھی ان کی ایک کرامت ہے جسے دیکھ کر اب تک کئی ہندو مسلمان ہو چکے ہیں کلمہ پڑ چکے ہیں حضرت مبارک شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی اسی کرامت کا ہم آج ذکر کرنے والے ہیں بلکہ آپ کو اس کرامت کی ویڈیو بھی دکھانے والے ہیں یہ کلکتہ شہر کا تین نمبر قبرستان ہے یہاں پر حضرت بابا مبارک شاہ غازی رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے آپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد یہ پیڑ توفان سے گھر گیا اور مکمل طور پر زمین سے اکڑ گیا مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سالوں پہلے زمین سے اکڑا ہوا درخت جس کا زمین سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا اس پر سر سبز ٹہنیاں لگی ہوئی ہیں جی ہاں یہ گرا ہوا پیڑ دیکھیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ رحمت اللہ علیہ عبادت کیا کرتے تھے دیکھیں اس سوکھی لکڑی سے آگے ٹہنیاں نکلی ہوئی ہیں اور یہ سر سبز ٹہنیاں پورے دربار پر سایا کیے ہوئے ہیں اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت اس سے ہو جاتی ہے تو مردے میں بھی جان آ جاتی ہے یہ درخت دیکھنے میں تو مردہ ہی ہے کیونکہ اس کا زمین سے اب کوئی واسطہ نہیں مگر سر سبز ٹہنیاں حیران کرتی ہیں کہ ان تک پانی کہاں سے پہنچ رہا ہے خواتین و حضرات اللہ رب العزل سے دعا ہے کہ ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں سے ہماری بھی نسبت کر دے اور ہمیں بھی سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی